موزد خواتین و حضرات آج کی اس ویڈیو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کا دلچسپ قصہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیشے کے حوالے سے بھی تفصیلی بات کریں گے اور ساتھی دوستو یہ بات واضح ہے کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیریز متعارف کروانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی سچی داستان اس طرح پہنچ جائے کہ سب آسانی سے سمجھ سکیں ہماری یہ ویڈیو ماں و بہنوں بھائیوں ٹیچرز طالبات بچوں بلکہ سب کے لیے اور یہ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے پیارے دوستو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیسے ہوا اس حوالے سے بھی جانتے ہیں پیارے دوستو بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ عرب کے بہت معزز خاندان کی مالدار خاتون تھی اپنی محنت اور حکمت کی وجہ سے ایک بہت اچھی کاروباری عورت ثابت ہوئی ان کی شرافت خوشنسبی عفت اور پاک دامنی کی وجہ سے دور جہالت میں لوگ ان کو تاہرہ کے لقب سے بگارہ کرتے تھے میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ قریش کا اصل پیشہ تجارت تھا وہ اپنے سمان کو سیریا اور یمن میں فروخ کرنے کے لیے جایا کرتے تھے جب بھی کوئی تجارتی کافلہ لے کر نکلنے کا ارادہ کرتا تو بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنا مال بھی اس کو بطور تجارت روانہ کر دیا کرتی تھی یعنی کسی شخص کو اپنے مال کا مالک بنا دیتی اور وہ شخص ان کی طرف سے اس مال کو بیشتا بی بی خدیجہ کا سامان قریش کے کل سامان کے برابر ہوا کرتا تھا دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ میں دو القاب سے مشہور تھے ایک صادق اور دوسرا امین صادق کا مطلب سچا ہونا اور امین کا مطلب امانتدار ہونا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے اس کے باوجود مشرقین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے تھے اور آپ کو سچا مانتے تھے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لئے گواہی دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی بالکل سچی مانی جاتی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچیس سال تھی اور آپ کی امانت اور دیانت کا چرچہ ہر جگہ تھا بی بی خدیجہ نے لوگوں سے سن رکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھے تاجر بھی ہیں لہذا بی بی خدیجہ نے ایک غلام جس کا نام میسرہ تھا اس کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تجارت کا پیغام بھیجوایا اور کہلوایا کہ میں اس کا اچھا معافضہ دوں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی خدیجہ کی پیشکش قبول کر لی اس کے بعد بی بی خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شام روانہ کر دیا بسرہ پہنچے تو سب لوگ ایک سائدہ درخ کے نیچے بیٹھ گئے ایک راہب کا گزر ہوا اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہا عیسیٰ ابن مریم کے بعد سے لے کر آج تک کوئی نبی نہیں اترا جو اس درخ کے نیچے بیٹھاؤ اور یہ وہ نبی ہیں جن کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہے بسرہ نے بات سنی مگر دھیان نہیں دیا اور وہ لوگ خرید و فروخت میں مشغول ہو گئے اسی حسنہ میں جب خرید و فروخت کا معاملہ چل رہا تھا تو بازار سے ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھگڑا کرنے لگ گیا اور کہا کہ تم لا ترعزہ کی قسم کھاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بد کی پوجہ نہیں کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کبھی لا ترعزہ کی قسم نہیں کھائی اور اتفاقن اگر میرا ان پر سے کبھی گزر ہوتا ہے تو میں ایراز و کنارہ کشی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتا ہوں یہ سن کر اس شخص نے کہا بے شک بات تو آپ ہی کی سچی ہے اور اس شخص نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے وہ صفات نظر آ رہی ہیں جو کہ ہماری کتابوں میں آنے والے نبی کے متعلق لکھی ہوئی ہیں جب دوپہر کا وقت وار گرمی بڑھتی جا رہی تھی تو میسرہ نے دیکھا کہ دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایا کر کے بیٹھیں یہ سارا واقعہ شام سے واپس آتے ہوئے پیش آیا جب مکہ واپس پہنچے تو میسرہ نے جو تمام چیزیں دیکھی دیں وہ بی بی خدیجہ کو بیان کر دیں ابو عساق کی روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت خدیجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حالات سفر کا علم ہو گیا یعنی راہب کا واقعہ فرشتوں کا آپ پر سایا کرنا وغیرہ وغیرہ تو ان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی خواہش پیدا ہو گئی چنانچہ سفر شام سے واپس ہی کے دو مہینے اور پچیس روز بعد بی بی خدیجہ نے خود اپنے نکاح کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت کے ذریعے بھیجوایا اس وقت بی بی خدیجہ کی عمر چالیس سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچیس سال تھی چالیس اور پچیس کا حساب کر لیں کہ بی بی خدیجہ جوان عورت نہیں تھی اور ان کے پہلے دو شادیاں ہو چکی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نکاح کا پیغام دیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے چچا سے مشورہ کر کے بتاؤں گا معلومہ کہ عورت بھی مرد کو اپنا نکاح کا پیغام دے سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے دوسری بات یہ کہ بڑوں سے مشورہ کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے مشورہ کیا جبکہ اگر وہ چاہتے تو خود ہی جواب دے سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے رشتہ قبول کر لیا تاریخ میں آتا ہے کہ ابو طالب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہو اور دیگر خاندان کی میت میں بی بی خدیجہ کا نکاح ہوا اور نکاح ابو طالب نے ہی پڑھایا صیرت اب نے ہشام میں بیان ہے کہ مہر بیس اونٹ مقرر ہوا ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مہر کے مقدار بارہ اشاریہ پانچ اوکیا تھی اس زمانے میں ایک اوکیا چالیس درہم کا ہوتا تھا تو کل مہر پانچ سو درہم بنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح تھا اور بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ کا تیسرا نکاح تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بعد اور نموت سے پہلے کا ایک مشہور واقعہ جو صیرت کی ہر کتاب میں ذکر ہے وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا واقعہ ہے ہم اس واقعے کی حیثیت اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے متعلق بھی جانیں گے اس سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کا پس منظر جاننا ضروری ہے پیارے دوستو خانہ کعبہ کی تعمیر ابتدائے عالم سے لے کر آج تک پانچ بار ہو چکی ہے پہلی بار خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ وسلم نے فرمائی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت جبریل علیہ وسلم کو حضرت آدم علیہ وسلم کے پاس تعمیر بیت اللہ کا حکم دے کر بھیجا اور جب حضرت آدم علیہ وسلم اس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالی نے حضرت آدم کو یہ حکم دیا کہ اس گھر کا تواف کرو اور یہ ارشاد ہوا کہ تم پہلے انسان ہو جس نے اس گھر کا تواف کیا ہے اور یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا کعبہ کی پہلی عمارت طفان نو میں اس طرح تباہ ہو گئی کہ اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا تھا یہی وجہ تھی کہ دوسری بار اللہ تعالی نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے حضرت عبراہیم علیہ وسلم کو چنا جنہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تیسری بار خانہ کعبہ کی تعمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے تقریباً پانچ سال پہلے ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پینتیس برس تھی یہ مرد کی این شباب کی عمر کہلاتی یعنی کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم این جمانی کے دور میں تھے اس وقت قریش کو خانہ کعبہ کو دوبارہ سے تعمیر کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی کیونکہ خانہ کعبہ کے اندر پانی جمع ہونے کی وجہ سے عمارت بہت پرانی اور بوسیدہ ہو گئی تھی حضرت عبراہیم علیہ وسلم کے زمانے میں کعبہ کی تعمیر پتھروں سے ہوئی تھی لیکن قریش کو پتھروں سے تعمیر کرنی نہیں آتی تھی ان کے گھر مٹی کے بنے ہوئے تھے اور ان کو مٹی ہی سے گھر بنانے آتے تھے تو مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ کعبہ تو پتھروں کا بنا ہوا تھا اور ان کو پتھروں سے تعمیر کرنی نہیں آتی تھی تو وہ کعبہ کو دوبارہ کیسے تعمیر کرتے لہٰذا دارال ندبہ میں جو کہ قریش کا پارلیمنٹ ہاؤس تھا مشاورت ہوئی اور یہ فیصلہ تیپ آیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر دوبارہ کرنی چاہئے ولیتفاق یہ فیصلہ بھی ہوا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لئے کسی قسم کا بھی حرام کا پیسہ نہیں لگے گا بے شک اپنے گھروں کو کیوں نہ بیچنا پڑے دلچسپ بات یہ ہے کہ شرکیہ عقیدے کے باوجود انہوں نے اطیع کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں ہم سود کا پیسہ نہیں لیں گے اب اگلا سوال یہ پیدا ہوا کہ جب سود کا پیسہ استعمال نہیں ہوگا تو اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا لیکن اللہ سبحانہ تعالی نے ان کے لئے انتظام کر رکھا تھا ایک اور مشکل یہ پیدا ہوئی کہ جب خانہ کعبہ کی پتھر سے تعمیر کیا جائے گا تو اس کی چھت اوچی کرنی پڑے گی جس کے لئے لکڑی کی ضرورت ہوگی جبکہ ان کے پاس لکڑی کا انتظام بھی نہیں تھا اور یہ لوگ لکڑی کا کام بھی نہیں جانتے تھے اب اتفاق ایسا ہوا کہ جدہ کے ساحل پر ایک جہاز آکر ٹکرا گیا قریش کو جیسے ہی خبر ملی تو ان کے کچھ لوگ وہاں گئے اور جہاز کی لکڑی خانہ کعبہ کی تعمیر کے لئے لیا ہے اس طرح لکڑی کا انتظام بھی ہو گیا اور قریش کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر اللہ تعالی نے لکڑی کا انتظام فرما دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ ان کے گھر کو دوبارہ تعمیر کیا جائے اس طرح اللہ تعالی نے ان کی طرف ایک کپتی کو بھیج دیا جو کہ مزدور اور مستری تھا اور اس کو لکڑی کا کام بھی آتا تھا کپتی غلام قوم کے باشندے کو کہا جاتا تھا یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھی اب مکہ کے لوگوں کے دلوں میں خوف بیٹھا ہوا تھا کہ جب کعبہ کو گرانے کے لئے ابراہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا تو اس کے ساتھ اللہ تعالی نے کیا معاملہ کیا ان کی نیت بالکل پاک اور صاف تھی لیکن بہرحال کعبہ کی تعمیر کے لئے اسے گرانا ضروری تھا تو ان کو یہ خیال پیش آیا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو جائیں بہرحال انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا سامان جمع کرنا شروع کیا تو اس میں کافی پیسہ لگ گیا اور پیسے کم پڑھنے پر یہ فیصلہ ہوا کہ خانہ کعبہ کے رکبے کو کچھ کم کر دیا جائے ولید بن مغیرہ مکہ کا بہت بڑا سردار مشہور صحابی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نو کا باپ تھا اور مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن تھا یہ ایک بہت بڑا آدمی تھا یہ وہی ولید بن مغیرہ جس کے گیارہ بیٹے تھے اور جس کا ذکر سورہ مدسر میں آتا ہے کہ گیارہ کے گیارہ بیٹے اس کے ساتھ مکہ میں رہتے تھے اور اس کو اس بات پر بہت فقر تھا کہ میرے اتنے بیٹے ہیں اور سارے میرے ساتھ رہتے ہیں اسی شخص ولید بن مغیرہ نے کعبہ کو توڑنا شروع کیا اور کہا کہ اگر تو اللہ تعالیٰ کو کعبہ کا توڑنا منظور نہیں ہوا تو یقین میرے اوپر کوئی نہ کوئی آفت آ جائے گی لہذا اگر میں مر جاؤں تو اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ میں تو بڑا ہو چکا ہوں اور میں نے جو زندگی گزارنی تھی گزار لی چنانچہ سب لوگ اس کی بات پر راضی ہو گئے اب جب اس نے کعبے کا کچھ حصہ توڑا تو اندر ایک بہت بڑا اجدہ بیٹھا ہوا تھا ان لوگوں نے سوچا کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ہم کعبہ کو توڑ کر نیا کعبہ بنائیں تو ان کے کسی بزرگ نے ان کو مشورہ دیا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور اگر اللہ تعالیٰ کوئی منظور ہوگا تو اللہ تعالیٰ خود سب کچھ آسان کر دیں گے اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے رات بھر سب لوگوں نے مل کر دعا کر صبح پورے قریش مطاف میں جمع ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا پرندہ عجیات کی طرف سے اڑتا ہوایا اور آ کر سامپ کو اٹھا کر لے گیا ولید بن مغیرہ نے اپنی مدد کے لئے قریش مکہ کو بولایا تو کوئی بھی اس کی مدد کے لئے نہیں آیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ ہاتھیوں والا قصہ بھولتا نہیں ہے تم ایسا کرو پہلے اپنی اولاد کو اپنے ساتھ لگاؤ تاکہ اگر کوئی وعبال یا تبائی آئی ہو تو تمہارے اوپر آئے اور ہمارے اوپر نہ آئے کیونکہ خانہ کعبہ کو توڑنے کا فیصلہ تم ہی نے کیا ہے چنانچہ اس نے اپنی اولاد کو بلایا اور ان سب نے مل کر کعبہ کو توڑنا شروع کیا جب کوئی مشکل پیش نہیں آئی تو پھر باقی تمام قریش کے لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے بھی اس کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کو توڑنا شروع کیا اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ حجر اسود جو کہ ایک بہت مقدس پتھر تھا اس کو کون سا قبیلہ لگائے گا عرب کے اندر دشمنی بہت زیادہ تھی اور ہر چھوٹی بات پر لڑائی بہت جلد ہو جائے کرتی تھی تو اس معاملے میں بھی یہی وقت حجر اسود کو اس کی جگہ پر لگانے کی ذمہ داری کے مسئلے پر لڑائی شروع ہو گئی قریش کے ایک بہت بزرگ اور حکیم انسان نے مشورہ دیئے کہ جو سب سے پہلے حرم میں آئے گا وہی حجر اسود کو لگائے گا سب نے اس رائے کو پسند کیا اور جب صبح ہوئی تو تمام لوگ حرم پہنچے اور کیا دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے آنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے لوگ ویسے ہی صادق اور امین مانتے تھے لہذا انہوں نے ایک عام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ کر دیا لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو ایک چادر میں ڈالا اور جتنے بھی قبیلے تھے سب نے اس چادر کے کونوں کو پکڑا اور پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو خود اٹھا کر اس کی جگہ پر نصف کر دیا سارے قبیلے بھی اس بات سے خوش ہو گئے اور ایک بہت بڑے جھگڑے کے بغیر یہ معاملہ حل ہو گیا اس طرح تین دفعہ بیت اللہ یعنی کعبہ کو تعمیر کیا گیا چوتھی دفعہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانہ خلافت میں بیت اللہ کو شہید کر کے دوبارہ تعمیر کیا اور پانچویں بار کعبہ کی تعمیر ظالم حجاج بن یوسف نے اس طرح بیت اللہ کی تعمیر پانچ پر تبا کی گئی پیارے دوستو یہاں یہ جان لیجئے کہ حلف الفضول کی جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کردار رہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پیشے کو اپنایا تھا تو پیارے دوستو حرب الفجار وہ پہلی جنگ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا اس طرح کہ آپ تیر اٹھا اٹھا کر اپنے چچاؤں کو پکڑاتے دشمن کو مارنے کے لئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر چودہ یا پندرہ سال تھی اس واقعے کے بعد ایک اور قابل ذکر واقعہ حلف الفضول کا تھا لڑائیوں کا سلسلہ جو اتنے عرصے تک عرب میں جاری رہا اس سے بعض لوگوں کے دل میں خیال آیا کہ اگر یہ لڑائیوں کا سلسلہ ایسی جاری رہا تو ہم لوگوں کو مار مار کر خود بھی مر جائیں گے اور ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں گے اس فکر کے ساتھ ان لوگوں نے سوچا کہ اب یہ سلسلہ بند ہو جانا چاہیے اور سب نے ایک معاہدہ کرنے کے عرادہ کیا جو حلف الفضول کے نام سے مشہور ہے یہ معاہدہ پہلے سے چلتا ہوا آرہا تھا مگر اس پر عمل نہیں ہو رہا تھا تو انہوں نے سوچا کہ اسی معاہدے کی تجدید کی جائے بنو حاشم اور بنو تمیم کے بڑے قبیلے عبداللہ بن جدان کے مکان میں جمع ہوئے عبداللہ بن جدان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے چچہ زاد بھائی تھے حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ بی بی عائشہ نے اپنے خامن سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ ابن جدان نہایت مہمان نواز تھا لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا کیا قیامت کے دن یہ ابن جدان کو کوئی نفع دے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کیونکہ اس نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ میری خطاؤں کو یوم جزا میں معاف فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ ٹھیک ہے یہ بہت اچھے کام کرتے لیکن ان کی اس اچھائی کی نیت اللہ تعالی کی خاطر نہیں نہ وہ اللہ سے مغفرت طلب کرتے تو یہ میٹنگ اسی عبداللہ بن جدان کے گھر تیپ آئی عبداللہ نے سب کے لئے کھانا تیار کروا اور سب نے حد کیا کہ ہر صورت میں ہم ایک دوسرے کی حمایت کریں گے چاہے مظلوم ہمارا ہو یا پرایا ہو یا باہر سے آئے ہو جو بھی ہو جائے ہم اس کی مدد کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حلف الفضول کے متعلق فرمایا کہ اس معاہدے کو میں بھی عبداللہ بن جدان کے گھر میں حاضر تھا اور اس معاہدے کے بدلے میں اگر مجھے کوئی شخص ہو سرخ اونٹ بھی دے دیتا تو میں وہ اونٹ نہ لیتا اور اس معاہدے میں لازمان حصہ لیتا اور اگر اسلام میں بھی میں اس قسم کے معاہدے کی طرف بلایا جاؤں تو میں لازمان جاؤں گا یہ بات ضرور یاد رکھئے کہ سیرت میں جب بھی اونٹ کا بطور سواری ذکر آتا تو آج کی بہترین سواری کے مقابل شمار ہوگا اور اونٹوں میں بھی سرخ اونٹ سب سے بہترین اور قیمتی ہوا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پندرہ سے سولہ سال کی عمر کے تھے جب یہ واقعہ پیش آیا اور وہ اتنے جوان ہو گئے تھے کہ تجارت کر سکیں جو کہ انبیاء کرام کا پیشہ تھا آج اگر کوئی تجارت کرے صرف اور صرف اس نیت سے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اور انبیاء کرام کی سنت تھی تو اس کے اس پیشے کا اس طرح بھی ثواب ملے گا کہ اس نے ایک سنت پر عمل کیا مگر شرط یہ ہے کہ تجارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو یہ نہ ہو کہ تجارت کا پیشہ تو اپنا لیا مگر اس میں جھوٹ بھی بولتا ہے چوری بھی کرتا ہے اور بے ایمانی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو بڑی شان سے جوان ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم دل سخی امانت دار خبر گیری کرنے والے اور رشتہ داروں کا خیال رکھنے والے تھے غرض یہ کہ جتنی بھی اچھی خصوصیات کسی انسان میں ہو سکتی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھیں اور بہت شان کے ساتھ موجود تھیں عبداللہ ابن عبی الجسمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بیست سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ معاملہ کیا وقت ان کے ذمہ کچھ دینا باقی تھا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ رکیے میں بھی آتا ہوں اتفاق سے وہ گھر جا کر بھل گئے تین روز کے بعد جب ان کو یاد آیا کہ میں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا تو یاد آتی ہے فوراں اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر گئے تھے جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہیں کھڑیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا کہ تم نے مجھے بہت زہمت دی میں تین روز سے اس جگہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں اس کے علاوہ کچھ نہ کہا سبحان اللہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حلیمہ کے پاس بچپن گزار رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن اور بھائی بکریاں چرائے کرتے تھے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوان ہو کر بھی بکریاں چرائیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ مقام زہران میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہم پھل چن رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھے وہ پھل چنو جو زیادہ خوش ذائقہ اور لذیذ ہو جابر بن عبداللہ فرماتا ہے کہ پھل چنتے ہوئے میں نے ارز کیا یا رسول اللہ کیا آپ بکریاں چرائے کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایسا کوئی نبی نہیں جس نے بکریاں نہ چرائیں ہو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بکریاں چرانا ہر نبی کی سنت تھی سبحان اللہ ہر جانور کی کچھ خصوصیت ہوتی ہے شیر ایک دہشت زدہ جانور ہے بلی پالتو جانور اور اسی طرح ہر جانور کی مختلف خصوصیت ہوتی ہیں نصر بن نظر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ اونٹ والے اور بکری والے آپس میں فخر کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ نبی بنا کر بھیجے گئے اور وہ بکریاں چرانے والے تھے دعود نبی بنا کر بھیجے گئے اور وہ بکریاں چرانے والے تھے میں بھی نبی ہوں اور میں بھی اپنے گھر والوں کی بکریاں مقام اجیات میں چرائے کرتا تھا اصولاً اگر آپ بکریوں کا اونٹ سے مقابلہ کریں تو اونٹ زیادہ بہتر جانور ہے اور وہ لوگ اسی بات پر فخر کر رہے تھے کہ ہم تو اونٹ کے چرانے والے ہیں اور تم تو بکریوں کے چرانے والے ہیں بکریوں والے کو کم تر سمجھ رہے تھے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹوکار سمجھایا کہ بکریوں کو چرانے والے کوئی کم تر نہیں ہیں بلکہ امبی اکرام بکرییں ہی چرائے کرتے تھے دوسری اہم بات یہ ہے کہ بکریوں کے چرانے اور اونٹ کے چرانے میں بہت فرق ہے اونٹ بڑا جانور ہے لہٰذا وہ زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کرتا اس لئے اس کے چرواہے کو بھی بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑتی جبکہ بکریوں بہت زیادہ بھاگ دوڑ کرتی ہیں اس کی وجہ سے اس کے چرواہے کو بھی بہت زیادہ بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے پس بکریوں کی رکھوالی کرنا اونٹ کی رکھوالی کی بنسبت زیادہ مشکل ہے بکری بہت نرم مزاج پیاری اور مخلص جانور ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے گھر میں بکریوں پالی تھی جو کہ عرب میں رواج بھی تھا اس کے بہت فائد اور مقاصد ہیں مثلا بکریوں سے ہر روز دودھ مل جاتا ہے ضرورت کے وقت ان کی قربانی کر کے کھا بھی سکتے ہیں اور بکریوں پالنے والوں میں علم بردباری نرم مزاجی کا پیدا ہونے کا امکان زیادہ ہے اس لیے کہ ایک اصولی بات ہے کہ انسان جو جانور پالتا ہے اس جانور کے صفات انسان میں بھی پیدا ہو جاتی ہیں خلاص ہے کلام یہ ہے کہ عرب کے معاشرے میں بکری بہت معروف جانور تھی اور بکریوں چرانا انبیاء کا پیش آتا تو اگر آج ہم بھی بکری اس نیت سے پالتے ہیں تو یقینا ہم ثواب کے مستق بن سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی پیارے دوستو ہمیں یہاں بہت سے سبق ملتے ہیں اول کسی پیشے کو کم تر نہیں سمجھنا جائیے دوم انبیاء کرام سارا وقت اپنی امت کی فلا اور بیبود میں لگے رہتے تھے امت کے افراد کی مثال بکریوں جیسی ہے جو ریورڈ میں ادھر ادھر بھاگتی رہتی ہیں اسی طرح امت کے افراد ہر وقت بھاگتے پھرتے ہیں لیکن انبیاء کرام بہت شفقت اور محبت کے ساتھ اپنی امت کے افراد کو جمع کرتے ہیں جس طرح چروہہ بکریوں کو جمع کر لیتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور لوگوں کی مثال ایک ایسے شخص کیا جس نے آگ جلائی جب اس کے چاروں طرف روشنی ہو گئی تو پروانے اور یہ کیڑے مکوڑے جو آگ پر گرتے ہیں اس میں گرنے لگے اور آگ جلانے والا انہیں اس میں سے نکالنے لگا لیکن وہ اس کے کابو میں نہیں آئے اور آگ میں گرتے رہے اسی طرح میں تمہاری کمر کو پکڑ کر آگ سے تمہیں نکالتا ہوں اور تم ہو کے اسی میں گرتے جاتے ہو سوم بکریاں پالنی چاہیے ان کا خیال رکھنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بکریوں گھوڑوں اور اونٹوں کے نام بھی رکھا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کی تلوار کا بھی نام تھا کیا شانتی ہمارے نبی کی اور کیا ہی شان ہے ہمارے پروردگار کی جس نے اپنے نبی کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے سامنے پیش کر دیا تاکہ ہم اسے سیکھیں اور اس پر عمل کر کے دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کر سکیں پیارے دوستو اور میری بہنوں سیرت کی کتب میں یہ قصہ یوں بیان کے جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی امتحاضی چیز یا مقام دینے کا فیصلہ کر لیتے ہیں چاہے وہ نبوت کا مقام ہو یا وہ دنیا میں کسی انسان سے کوئی خاص کام لینا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انسان کے لئے کچھ خاص چیزیں تیار کرتے ہیں اور کچھ خاص فیصلے اس کے لئے کرتے ہیں جو کہ انسان خود بھی نہیں جانتا بی بی مریم صلی اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے ہاں بغیر شوہر کے بیٹا پیدا ہوگا جو کہ نبی بھی ہوگا مگر اللہ تعالیٰ کی پلاننگ دیکھئے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش بچپن سے ہی بالکل الگ طریقے سے کی گئی ان کی پیدائش سے قبل ان کی ماں نے نظر مانی تھی کہ میرا بیٹا ہوا تو اس کو اللہ کی خاطر وقف کر دوں گے لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی سے نوازا جنہوں نے اپنی زندگی مسجد کے حجرے میں خلوت میں گزار دی اور نبی کی ماں بنی ان کے اندر فطرتا پاک دامنی اور تقویٰ موجود تھا غرض یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کو کسی سے کوئی کام لینا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے پہلے سے خاص انتظامات فرماتے ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہوتے ہیں اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کسی کو نبوت عطا کرنے کے ارادہ فرماتے تو اس کو بچپن سے ہی کچھ امتیازی صفات عطا فرماتے ہیں اور صغیرہ گناہوں سے بھی باز رکھتے ہیں مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں کبھی کسی شادی میں نہیں گئے حالانکہ شادیوں میں جانا کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہے اسی طرح تب تو شراب حلال تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شراب نہیں پی بلکہ ہمیشہ دودھ کو پسند فرما اسی طرح قبل نبوت سود بالکل عام تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سود نہیں لیا ظلم کا نظام عام تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس میں حصہ نہیں لیا بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شادی میں جانے کا سوچا کہ میں دیکھوں گا کہ قریش کی شادیاں کیسی ہوتی ہیں مگر آپ کو ایسی نیند آگئی کہ آپ نہیں جا پائے ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ کوئی کھیل تماشا والا آئے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیل تماشا دیکھنے کے ارادہ کیا مگر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نین تاری فرما دی اور آپ وہ کھیل تماشا نہیں دیکھ سکے حضرت زیاد بن حرسہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بتاتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں دو بطلات روزہ نصب ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں عبادت کی گھر سے جایا کرتے تھے زیاد بن حرسہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ سوچا کہ میں لا ترزہ کو ہاتھ لگا کر دیکھتا ہوں یہ کیا چیز ہے ظاہر ہے وہ بچے تھے اور بچوں کو مختلف اشیاء کو ہاتھ لگا کر محسوس کرنے کا شوق ہوتا ہے تو انہوں نے کوشش کی کہ اس کو ہاتھ لگائیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع کیا پھر انہوں نے دوسری بار ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ منع کیا تیسری بار بھی یہ ہوا کہتے کہ میں نے کبھی لا ترزہ کو ہاتھ نہیں لگایا بلکہ اسی طرح کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لا ترزہ کی قسم کھانے کو کہا تو انہوں نے فرمایا کہ میں لا ترزہ کو مانتا ہی نہیں ہوں غرض یہ کہ نبوت سے پہلے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوتوں سے بہت دور رہا کرتے تھے اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گناہ اور شرک سے پاک رکھا نبوت سے متعلق اللہ تعالیٰ کے ایک سنت رہی ہے کہ کسی نبی کو چالیس سال سے پہلے نبوت نہیں ملی سوائے چند کے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے پیدا ہوتے ہی اپنی نبوت کا اظہار کر دیا تھا اسی طرح حضرت یہایی علیہ وآلہ وسلم کو بھی چالیس سال سے پہلے نبوت دی گئی مگر ایک عام پیٹرن یہی رہا ہے کہ اکثر انبیاء کو چالیس سال کے بعد ہی نبوت دی گئی جب اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لئے اس خاص عمر کا انتخاب کیا تو ضرور اس میں کوئی حکمت ہوگی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس چالیس کے ہنسے میں کیا حکمت ہے مگر یہ بات مسلم ہے کہ چالیس سال کے عمر مرد کی میچورٹی کی انتہا ہوتی انسان کی میچورٹی اس عمر تک حد کامل کو پہنچ جاتے بلکہ کچھ دلائل سے اس چالیس کے ہنسے کی خاصیت کو محسوس کیا گیا جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اس کو نفاق کی بیماری اور جہنم سے بچا لیتے یہ بات بھی بتائی جاتے کہ اگر کوئی چالیس حدیث یاد کر لے تو عالموں میں شمار کیا جائے گا اسی طرح انسان کی تخلیق کا پورا بیالوجیکل پروسس بھی چالیس چالیس دن کے فاصلے پر منصر ہے پہلے چالیس دن انسان ایک نطفے کی شکل میں ہوتا ہے پھر دوسرے چالیس دن جمع ہوئے خون کی شکل میں ہوتا ہے جسے علقہ کہتے ہیں پھر اگلے چالیس دن میں وہ ایک لوتھڑے یا مزغہ کی شکل میں ہوتا ہے پھر حدیث میں آتا ہے کہ ایک سو بیس دن کے اندر اللہ تعالیٰ حضرت جبریل کو بھیجتے ہیں اور وہ اس لوتھڑے میں روح ڈالتے ہیں ان دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ چالیس کے ہنسے میں کوئی حکمت ضرور ہوگی بہرحال اللہ ہی بہتر جانتا ہے تو دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چالیس سال کے عمر میں نبوت سے نوازا گیا نبوت کے ایک نشانی سچے خوابانہ بھی ہے جن کو روحیہ سالحہ کہا جاتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ سچے خوابانہ نبوت کا چالیسوں حصہ ہے بی بی آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا کچھ حصہ کٹ گیا اور جا کر بی بی فاطمہ کے سامنے گر گیا ان کے پاس گرنے کے بعد وہ میری گود میں آ کر گر گیا بی بی آئیشہ بہت پریشان ہو گئی اور ان کو لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ نقصان ہونے والا ہے لیکن جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اس خواب کی بہت نیک تعبیر ہے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میرے جسم کا حصہ فاطمہ ہے اس کی گود میں اللہ تعالی حسن اور حسین دیں گے جو کہ میری توسط سے تمہاری پرورش میں بھی آئیں گے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خوابوں کی تعبیر بعض دفعہ الٹ بھی ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین خواب کی تعبیر کرنے والے تھے اگر وہ کسی وجہ سے تعبیر نہ بتا پاتے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کو حکم دیتے اس خواب کی تعبیر بتائیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر میں بہت حکمت عروج اور کمال عطا فرمایا تھا اس کے بعد تعبین کے دور میں بہترین خواب کی تعبیر کرنے والے امام ابن سہرین تھے ان کے ایک کتاب بھی ہے جس کا نام تعبیر روئیہ ہے یہ کتاب بہت پیاری ہے اس کے اندر انہیں کچھ خوابوں کی تعبیر بھی لکھئی ہے مثلا اگر کسی نے خواب میں ایک صاحب کو دیکھا تو اس کی کیا تعبیر ہے اگر کسی نے انبیاء میں سے حضرت عیسی علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام یا حضرت موسہ علیہ السلام کو دیکھا تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے خواب کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ اس کے بارے میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا کیونکہ یہ بھی جھوٹ میں شمار ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کو برا خواب آئے تو اپنی دائیں طرف تین دفعہ تھوک کر اعوذ باللہ من الشیطان رجیم پڑھ لے اور پھر دوبارہ سو جائے اس خواب کا کسی سے بھی ذکر نہ کریں اگر کسی خواب کے حقیقت نہ سمجھا رہے خواب انسان کو پریشان کر رہا تو اسے چاہیے کہ کسی صاحب اقل سے اس کا ذکر کرے اور عام شخص سے اس کو بیان نہ کرے ایک حدیث میں آتا ہے کہ خوابوں کی تعبیر بالکل اسی طرح ہوتی ہے جیسے کسی پرندے کے پاؤں پر دانہ رکھا اور وہ گر جائے یعنی ایک بہت نازک سا معاملہ ہوتا ہے خیالات اور خواب کا فرق ہے کہ خواب ہر وقت گہری نیند میں آتا ہے اور وہ عام طور پر فجر سے پہلے کا وقت ہوتا ہے جبکہ فجر کے بعد جو بھی خواب آئیں محصل میں خیالات ہوتے ہیں سچے خوابوں میں شمار نہیں کیا جاتے تو دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے اسی طرح سچے خواب آنا شروع ہو گئے جب پہلی وئی نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسورِ الگ کی پانچ آیات نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے گارِ حیرہ میں تھے وہاں سے سیدھا گھر واپس آگئے حضرت بی بی خدیجہ سے کہا زم لونی زم لونی یعنی مجھے چادر اڑا دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زر تھا اور آپ بہت پریشان دکھائی دے رہے تھے یہ حالت دے کر حضرت خدیجہ بھی پریشان ہوگی ان کے پوچھنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سنا دیا روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سارا واقعہ سننے کے بعد حضرت بی بی خدیجہ دلی دل میں بہت خوش ہوئی انہیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ کوئی آلہ شان والا واقعہ ہے تاہم انہوں نے اس کا اظہار نہیں کیا بلکہ یہ کہا کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت الجن کا شکار تھے کہ آیا یہ کوئی جن ان پر آ گیا یا پھر ان پر جادو ہو گیا وہ شخص کون تھا اور کیسا کلام انہیں سنا کر چلا گیا یہ سوالات ان کے ذہن کو الجھا رہے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ انہوں نے تسلیہ میں اس لحجے میں کہا کہ حضور آپ تو نہائیت ایماندار و سچے انسان ہیں غریبوں کی مدد کرتے ہیں رشتہ دوروں کا خیال کرتے ہیں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ برا ہو انہوں نے مزید کہا کہ میں آپ کو اپنے قزن ورکہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہوں ورکہ بن نوفل بہت بڑے راہب عالم اور دین نصارہ کے پیروکار تھے وہ نہ تو مشرک تھے کہ بتوں کو پوچھتے اور نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے اہل عرب ان کے علم کی وجہ سے ان کی بہت قدر کرتے تھے اسی طرح روایت میں ایک اور صاحب علم حکیم سادہ کا دذکرات ہے وہ اس قدر پہنچے بزرگ تھے کہ جنگلی درندے شیر چیتے بھالو وغیرہ تک ان کی بات سمجھتے تھے ان کے حکم پر عمل کرتے تھے وہ اگر کہتے تھے کہ تم یہاں سے ہٹ جاؤ اور دیگر جانوروں کو پانی پینے دو تو وہ جانور ان کی بات مانتے تھے غرض یہ کہ ورکہ بن نوفل حکیم سادہ جیسے بزرگ اور صاحب علم حستیاں اور اس وقت کے مطابق صحیح دین پر ہونے کے باوجود اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نبوت کے لئے چنا تو دوستو جب حضرت خدیجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمرا ورکہ بن نوفل کے پاس پہنچیں اور پورا واقعہ سنایا ورکہ بن نوفل نے پورا قصہ سننے کے بعد بی بی خدیجہ سے کہا کہ خوش خبر یوں ہے خدیجہ تمہارے لیے تمہارے شوہر کے پاس تو وہ ناموسہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا گویا کہ ورکہ بن نوفل نے گواہی دے دی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی فرشتہ وہی لے کر آیا انہوں نے دونوں کو تسلید اور کہا کہ یہ تو بہت خوشی کی خبر ہے اس وقت تک ورکہ بھی نوفل عمر رسیدہ ہو چکے تھے انہوں نے اپنی عمر گزر جانے پر حضرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کاش میں جوان ہوتا ہے اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب آپ دین کی تبلیغ میں مشغول ہوتے تو میں آپ کی مدد کر سکتا حضرت خدیجہ کے اس فعل اور صیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ شوہر کی پریشانی میں بیوی کی دل جوئی کتنی ہم ہوتی ہے نزول وحی کے آغاز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک چالیس برس ہو چکی تھی یعنی آپ کم سن نہ تھے بلکہ پختہ عمر کے حامل حکمت والے تھے اس کے باوجود بھی آپ پریشان ہو گئے ایسے موقع پر حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کرنے کی بجائے توجہ سے سنا ان کا ساتھ دیا ان کی دل جوئی کرتے ان کی اچھائیاں ان کو یاد دلائیں اور یہ تسلید ہی کہ آپ کے ساتھ برا نہیں ہو سکتا میرے پیارے بھائی اور بہنوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور صدقہ جاریے سمجھ کر اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور ہاں ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا